میسجے اور میرے ساتھ موجود ہیں اسٹرالوجرم ملک محبوب صاحب سر کیسے ہیں آپ کیا کیا ہے خیالیت سے اللہ کا کرم آپ پتہ ہیں کیسے ہیں سر اللہ کا بڑا کرم بڑا سان سننے میں آ رہا ہے کہ پنجاب قومنٹ پی ٹی ای کو بہن کرنے ہی کوشش کر رہی ہے قانون ساتھی لہ رہی ہے اگر نہیں اس جماعت کو کالا دن قرار دیا جائے گا اور جو بھی اس کا نام لے گا پھر اس کو سزا بھی ہوگی جو اس کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کرے گا اس کو بھی سزا ہوگی کیسے دیکھتے ہیں پچھلے ایک سال میں تو جماعت بین نہیں ہو سکی لوگوں کی محبتیں لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کیا آپ بین ہو جائے گی یہ جو ہے کنٹینیوسلی بارہ جون سے غلط پہ غلط اقدامات اٹھا رہے ہیں اور آپ دیکھتے جائیں ان کی نتائج کیسے خراب آ رہے ہیں میں آپ کو بارہ جون سے بول رہا تھا کہ آنے والا وقت ایک حکومت کے لئے بہت خطرناک ہے اور اسپیشلی یہ چھے جولائی سے اور مجھے سننے میں آئے چھے جولائی کو کوئی تحریک ویریک بھی رکھ دیئے پی ٹی آئین ہے کوئی جلسہ جلوس بھی ہے کچھ تو ابھی حالات کشیدگی کی طرح جائیں گے جلسہ ہے ان کو اجازت ملی ہے اسلامباد میں جلسہ کرنے کی چھے جولائی کو ہاں جی تو یہ ماشاءاللہ سے جو تحریک جو انہوں نے چنی ہے یہ بھی خطرناک ہے اور جو حالات بننے ہیں یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لوگ ایک بہت بڑے ہی مسئلے میں پڑنے والے ہیں حکومت کے ساتھ جو اپوزیشن ہے اور اپوزیشن کے علاوہ جو عوام ہے یہ بہت زیادہ جو نا اب یوں سمجھے روڑوں پر آنے والی ہے آئی گئی ہے آنے والی کیا ہے جو حالات چل رہے ہیں یہ بہت خطرناک چل رہے ہیں اور میں یہی آپ کو بہت پہلے سے انڈیگیشن دے رہا تھا میں کلیرلی اسی لیے نہیں بول رہا تھا کیونکہ اگر ایک جیسے بولتا ہے نا کہ کچھ اچھے حالات ہو تو چلو بندہ خوشی سے بولتا ہے لیکن کچھ حالات میں گڑبر ہو تو محتاط رہنے کے لیے بولا جاتا ہے نہ کہ یہ بولنا چاہیے میرے خال سے کہ بھائی بہت خطرہ ہے یا کچھ ہونے والا ہے میرے خال سے ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ بہت پہلے سے صحیح انتظام کرتے ہیں صحیح دمات اٹھاتے ہیں قوم کے حقوق نہ چھینتے ہیں یا ایسے بجٹ نہ لاتے کہ جس کی وجہ سے آج یہ حالات ہوتا ہے اب تو بس اولی بات ہے کہ اب دما دم بس کلندر ہوگا جس طرح آپ کہہ رہے چھے جلائی کی تریمی سترہ ہے لگتا ہے نہیں کہ حکومت وقت جو ہے جو چاہے فیڈرل کی ہو چاہے پنجاب کی ہو اپنے پاؤں پہ کلھاڑی خود مار رہی ہے حالات کو سوٹیبل کرنے کی بجائے حالات کو مزید خراب کرنے جا رہی ہے آج جلائی کو عمران خان کا ادتت والا کیس ہے اس سے پہلے پنجاب حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے ایک نیا مقدمہ درج کرنے کا جو محمود و رحمان کمیشن کی بات کی دی عمران خان نے اسی پہ کوئی مقدمہ بنا رہے ہیں کہ آدمی چیپ کو انہوں نے دنگیاں دیں ہیں تو کیسے دیکھتے پھر آگئی علاوہ یہ تو اب کرتے رہیں گے شہزاد بھائی یہ لوگوں کے پاس اب کچھ چارہ نہیں ہے یہ اب ایک کے بعد دوسرا مقدمہ دوسرے کے بعد تیسرا مقدمہ اس کا کوئی سرپیر نہیں ہے جس دوقت جو ٹائم مکرر ہے جیسے میں نے آپ کو بولا ہے اس مکرر ہے ٹائم کے اوپر وہ چیزوں ہو جائیں گے جیسے یہ تو سب اوپر والے کے کرنا ہے یہ تو سب کیلکولیشن ہے لیکن مجھے جو جو لگتا ہے کہ حکومت نے شروع دن سے غلط اسٹیپ اٹھانے شروع کیے ہیں جو ڈیٹس میں بولتا ہوں اسی دن قدرتی بات ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسا ایک میجر ایونٹ رکھ دیتی ہے جس میں کوئی نہ کوئی خطرہ ہوتا بارہ جون بولا انہوں نے اس دن بجٹ رکھ دیا اس کے بعد یہ انہتیس جون رکھا اس وقت انہوں نے پتا نہیں کیا کیا مجھے وہ یاد نہیں ہے چھے جولائی بولا تو پی ٹی آئی نے جلسہ رکھ دیا تو یہ جو ڈیٹس ہوتی ہیں نا یہ کوئی وہ نہیں ہوتی یہ بہت کرٹیکل ڈیٹس ہوتی ہیں ان میں کوئی بھی ایونٹ اگر ٹرکر ہوتا ہے تو یہ بہت خطرناک ایونٹ کو لے جاتا ہے اس کا ریزلٹ خطرناک ملتا ہے تو مجھے کہیں سے ایسا نہیں دیکھتا کہ یہ حکومت کلاری میں کہتا ہوں حکومت اپنے آپ کو خود ہی مار رہی ہے کلاری تو بہت چھوٹی ورڈ ہے تو یہ یہ مزید میرے حال سے یہ جتنے اقدام آگتا ہیں یہ اس کے اوپر رییکشن ہی ہوگا عوام تو آپ کو میں بہت پہلے سے بول رہا تھا کہ اس کا جو بیسٹ وی ہے ڈائلوگ ہے لیکن کافی جو ناظرین ہیں دیکھنے والے وہ بولتے تھے ڈائلوگ کیسے ہوگا ڈائلوگ کا مطلب یہ ہے کہ کسی طریقے کوئی چیز میں مطلب ہانگی ہو جائے اور کسی طریقے بات چیت میں مسئلہ حال ہو جائے لیکن یہ لوگ نہیں سنیں کچھ بھی نہیں ہوا اب اب جو ہوگا وہ پھر اب سب دیکھیں گے سر جس طرح آپ سے بات بھی کر رہے تھے آپ کہہ رہے تھے مہنگائی کی مزید بڑھے گی پٹرولیم اسمسیشن پاکستان کی جتنی بھی ہے انہوں نے پٹرول بم بند کرنے کی دمکی دی ہے ذاکرات نقام ہوئے آگے اگر پٹرول بم بند ہوں گے ملک میں حالات مزید پشیدہ ہوں گے پھر تاجروں سے ٹیکس کا جو مطالبہ ہے جب تاجر بھی جو کھانے بند کرتے ہیں تو حالات عام عوام کے لئے تو مشکلات مشکل سے مشکل تار ہوتے جائیں ہوا صحیح بولنا ہے شہزاد بھئی لیکن بات یہ ہے کہ اسی طریقے سے ہی اب تو راستے نکلیں گے اب تو کوئی راستہ بچا ہی نہیں ہے حکومت نے تو بلکل بند گلی میں عوام کو لاکہ کھڑا کر دیا نا ان کے پاس کیا اوپشن ہے اب تو عوام نہیں فیصلہ کرنا ہے اگر انہوں نے نہیں کرنا عوام نے کرنا عوام نے نہیں کرنا عدالت ہے اب دو اوپشن ہے آپ کے پاس عوام عوام یا عدالت عدالتیں آپ کے سامنے ہیں عوام اب جو رٹھے گی تو دیفنیٹلی پھر تو صحیح انقلاب آئے گا آپ کے سامنے ہی آئے گا اور حکومت بہت بہت ان کو ڈینٹ پڑھنے والا ہے میں آپ کو بار بار بول رہا ہوں بہت ڈینٹ پڑھنے والا ہے ان کو سر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جولائی کا مہینہ حکومت کے لئے گرم ترین مہینہ ثابت ہوگا اگر عوامی انقلاب کہیں سے آتا ہے جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں اور بہت سے اسٹولوجر بھی کہتے ہیں کہیں سے انہیں کوئی انقلاب ابتداء شروع ہوتی ہوئی نظر آ رہے گی عوامی انقلاب ہوگا جس میں کوئی جماعت نہیں ہوگی عوام اپنے حق کے لئے نکل دی ہوئی نظر آئے گی لوگ سڑکوں پہ ہوں گے تو حکومت میں تو مزید مشکلات کھڑی ہو جائیں گی یہ حکومت پر کس طرح چل پائے گی یہ سر لنگری لولی حکومت ہے پہلے سے معذرت کے ساتھ میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتا یہ لنگری لولی حکوم آتا تو اس نے کیا چل رہا ہے بس وہ کہیں سے دھکا لگ جائے گا دھکا گاڑی جیسے چلتی ہے بس ہی چلے گی لیکن جو حالات ہیں نا ابھی یہ جولائی اوگس ان کے لیے ایسے ٹف ٹائم ہوگا نا یہ کہ آپ یاد رکھیں گے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا تھا سر ایک لاہور کی پہلی خاتون چیو جسٹر صاحبہ آئی ہیں آلیہ نیلن صاحبہ لوگ ان کے بارے میں پوچھنا چاہتے تھے کارڈ دیکھئے اگر کیسے دیکھتے ہیں کہ واقعی وہ انصاف کے پہلے پہلے پہ عمل درامت کر پائی نہیں آلیہ کون ہے نہیں چیف جسٹر صاحبہ آئی ہیں لاہور کی پہلی خاتون چیف جسٹر صاحبہ اچھے ایکشن کریں گے شروع میں لیکن آگے چل کے پھر اوکی ہی رہیں گے اتنا کوئی خاص نہیں رہیں گے کچھ تصویریں میں ان کی سوچل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہیں کلکوم نواز کے ساتھ تو اس لئے میں نے کہا آپ سے پوچھ لیں کہ لوگوں کے سوال بھی تھے آپ سے پوچھیں گے واقعی ہے انصاف میں کہاں ہوں وہ شروع میں پچھر میں آئیں گی یا شروع میں تھوڑے سے ایسے وہ لے لیں گے جیسے وہ بلتا ہے نا کہ فیصلے جج کی جو فیصلے ہوتا ہے وہ اس کی وجہ سے تھوڑا باروں میں آئیں گی لیکن پھر اوکی ہی ہے کچھ خاص نہیں ہے تھوڑی سباز آپ سے ادلیہ سے ادلیہ پہ کر لیں ادلیہ بڑی اس ٹائم فرنٹ لیڈ پہ ہے بہت سے مقدمات میں فوجی عدالتوں کے مقدمات میں بھی ادلیہ فرنٹ لیڈ پہ کر رہی ہے اگر جیجز کے رماغ سکے تو وہ حکومت کی انگیز کی ہیں ادلیہ جس طرح فرنٹ لیڈ پہ کب تک ہمیں لگے گا ادلیہ جو ہے وہ بلکل نیوٹل ہو کے فیصلے کر سر اب ان کو چاہے نہ چاہے ان کو نیوٹل ہو کے کرنا پڑے گا آپ یہ بات لکھ لیں اگر انہوں نے کوئی بھی فیصلہ اس کے بغیر کیا ججمنٹ کے بغیر تو یہ بہت بڑے مسئلے میں آ جائیں گے اگر ان سے کوئی بھی غلطی ہو گئی تو اس غلطی کی کوئی معافی نہیں ہے یہ بات آپ یاد رکھئے گا یہ وقت ریزلٹ کا ہے یہ وقت اگزام کا نہیں ہے اگزام جو دینے تھے انہوں نے دے دی ہیں اب اس میں صرف ریزلٹ آؤٹ کا ٹائم ہے اب آپ یہ نہیں ایکسپیکٹ کریں کہ ادلیہ اگر کوئی فیصلہ بدلنا چاہے گی میرے خل سے تو نہیں بدلنا چاہے لیکن ہونے کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر انہوں نے کوئی بھی ایسا انسٹینس لیا جس میں نائن صافی ہوئی تو بہت نقصان ہوگا آپ کو دبے الفاظوں میں بول رہا ہوں بہت نقصان ہوگا تو مجھے تو تو اس پر مائے ایکسپیکٹیشن اور اس پر مائے ایکسپیرینس یہ ایسا کچھ فیصلہ لیں گے لیں سر اس سارے سنیریوں میں پاکستان پیپلز پارٹی مضبوط پزیشن میں ہے خموش بیٹھی ہوئی ہے عوام مہنگائی کا جو ملبہ سارا مسلملی نوم پہ ڈال رہی ہے شبا شریف صاحب فائر کے دورے کر رہے ہیں کال وہ سی صدر سے بھی ملے ہیں عزبکستان کے دورے پہ رہے ہیں تو پیپلز پارٹی تو ایک مضبوط پزیشن پہ ہے کیسے دیکھ رہے ہیں نہ بلاول کوئی عوام کی بات کرنے کے لیے آگے آرہے ہیں نہ صدر پاکستان سار کوئی بات کرنے کے لیے آگے آرہے ہیں خموش ایک ٹرین ہے جو سمت میں چلی جا رہی ہے چلی جا رہی ہے سر ان کے سارے جو وہ تھے وہ گلتے ہیں نا تحافظات وہ سب پورے ہو گئے ہیں تو اب دونوں نے کیا کرنا ہے انفورچنیٹلی اگر وہ عوام کے لیے ہوتے ہیں تو ڈیفنیٹلی عوام کے لیے سامنے آتا ہے نا جو حالات ہیں اس حالات میں بھی اگر وہ آگے نہیں آئیں گے تو کس وقت آئیں گے کس وقت آئیں گے وہ بھائی تو میرا تو نہیں خیال ہے یہ سب جتنی بھی ہیں یہ سب اپنے موفادات کے لیے ہیں انفورچنیٹلی تو اس کے بارے میں جتنا کم گاؤں اتنا ہی سب کے لئے اچھا ہے لیکن جو کہنے کا مقصد ہے کہ اس وقت جو ڈیپ ٹربل میں آنے والی ہے وہ حکومت آئے گی اور یہ پاکستان کی نہیں آئے گی اگر آپ دیکھیں انڈیا میں بھی تو اس وقت جو رولنگ گورنمنٹ ہے وہ بھی پریشر میں آئی ہے آپ نے دکھاؤ گا پھر یہ یہاں پہ امریکہ میں دیکھ لیں رولنگ گورنمنٹ پریشر میں آئی ہے اور میں یہی بہت جا رہا تھا جیسے ہی سیٹرن ریٹرو گریٹ ہوگا سب جو بھی رولنگ گورنمنٹ ہوگی وہ بہت ہنڈر پریشر آئے گی تو یہ ہنڈر کا حال ہوگا اب جو ہے اصلی امتیان رولنگ گورنمنٹ کا جو ہے میرا یہی میسیج ہے کہ آنے والا وقت تھوڑا مشکل ہے تھوڑا کیا بہت مشکل ہے جتنا کم کہا جائے اتنا بہتر ہے تو بڑا سنبھل کے چلیں اور کچھ نہیں تو پاکستان کا خیال کریں بس یہی کہنا چاہنا شکریہ شکریہ شکریہ